بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد مادن الجودی والکرمی و عالی و بارک وسلم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام آپ کا میں زبان صاحب زادہ محمد عویس رضا قادری بن برزاد کشمیر سے حاضر حکمت ہوں اللہ کریم آپ کو آسانیہ تا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف تا فرمائے ناظرین اکرام آج ہم بات کریں گے شب ایشورہ میں جو نفل ادا کیا جاتے ہیں ان کا طریقہ کر کیا ہوگا اور اس کی فضیلت کیا ہے محرم کی جو دسویں شب ہوتی ہے جس کو شب ایشورہ کہتے ہیں اس شب نفل جو ادا کیا جاتے ہیں اس کا طریقہ آپ کی حدمت میں عرض کروں گا اس کا طریقہ کیا ہوگا اور اس کی فضیلت کیا ہوگی تو آئیے شروع کرتے ہیں آپ نے چار اکت نفل نماز کی نیت کرنی ہے جب آپ چار اکت نفل نماز کی نیت کر چکے ہیں تو آپ نے سب سے پہلی جو رکت آپ ادا کریں اس میں سور فاتح کے بعد ایک مرتبہ آئیت کرسی پڑھنی ہے اور تین مرتبہ سور اخلاص پڑھنی ہے پھر آپ نے رکوع کرنا ہے سجود کرنا ہے پھر دوسی رکت میں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے سور فاتح کے بعد ایک مرتبہ آئیت کرسی اور تین مرتبہ سور اخلاص پڑھنی ہے دوسری رکت میں بھی یہی ترتیب ہوگی تیسری اور چوتھی رکت میں بھی آپ نے یہی ترتیب رکھنی ہے جب آپ چار اکت نفل نماز یوں ادا کر چکے ہیں تو پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جب آپ پڑھ چکے ہیں تو سو مرتبہ آپ نے سور اخلاص پڑھنی ہے سور اخلاص پڑھ کے آپ نے درود پڑھ پڑھنا ہے جب آپ اس طریقے سے نماز ادا کریں گے نفل نماز جو ہے چار اکر نفل نماز جب آپ اس طریقے سے ادا کریں گے تو اس نماز کے پڑھنے والے کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور جنت میں بے انتہا نعمتی ادا کر دی جاتی ہیں اسی طرح سے بابرکت شب کے اندر چار نفل نماز اس طرح ادا کیے جاتے ہیں کہ آپ سور فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سور اخلاص پڑھیں دوسری رکت میں بھی سور فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سور اخلاص پڑھیں اور تیسری اور چوتھی رکت میں بھی آپ سور فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سور اخلاص پڑھیں یو بندہ اس طریقے کے ساتھ چار رکت نفل نماز ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے پچاس سال گزرشتہ اور پچاس سال آئندہ کے تمام گناہ بخش دے گا اور جنت میں اس کو ایک ہزار محل عدا فرمائے گا کتنی پیاری فضیلت ہے ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کریم مجی اور آپ سب کو اس بابرکر شب کی اندر قصرت کے ساتھ ذکر و اذکار و معافل تلاوت قرآن درود اور سلام پڑھنے کی توفیق عدا فرمائے حضر بابا فرید کا شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اشرہ محرم کے اندر ذکر و اذکار اداعت الہی اور تلاوت قرآن میں قصرت کریں کیونکہ اس اشرے کے اندر قہرِ خداولدی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور رحمتِ خداولدی کا نزول ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اشرہ محرم کے اندر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرح مشغول کریں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف اپنے آپ کو راغب کریں درود اور سلام پڑھیں نفل نماز کا احتمام کریں جتنا ہو سکے تلاوت قرآن کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس اشرے کی برکر سے اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا ہماری مشکلات پرشانیاں دور فرمائے گا اور ہماری تمام نیب جیز حاجات اللہ کریم پوری فرمائے گا موسیقی موسیقی